سمائے کرام میرے بزرگو دوستو میں اور آپ آج یہاں نبی مکرم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لائے ہوئے سچے دین کو سننے سنانے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے میرے جس جس دوست بزرگ نے آج کی اس تربیتی نشست کے لیے بھی منتظمین سے خاص طور پر حضرت سابزادہ صاحب سے اور حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب سے ان کے رفقہ سے کسی طرح کا تعاون فرمایا ہے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی صفات نصیب فرمائے مجھ سے پہلے حضرت سابزادہ صاحب آپ حضرات کو چند بنیادی تربیتی باتیں اشارت فرما رہے تھے تربیتی نشست میں بڑے حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ حضرات کے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض بھائی کسی سخت لہجے کو سن کر جذبات میں آ جائیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اس پندال کے اندر تشریف فرما ہے جذبات پر قابو رکھنا ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے یار کہلے کہلے کھانا تو اچھا نہیں ہے ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم تو اس لجپال آقا کے دین کے مبلغ ہیں جنہوں نے گالیاں بھی کھائیں اور پتھر بھی کھائیں دین کی تبلیغ کے لیے پتھر مارنے والے پتھر مارتے تھے گالیاں دینے والے گالیاں دیتے تھے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہی دعا مانتے تھے اللہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون جربل عالمین میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ میرے مرتبے کو جانتے نہیں ہے سوال کیجئے ضرور کیجئے اور اگر کوئی سخت لہجے میں بھی سوال کرے تو بڑائے مہربانی آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے کیونکہ یہ صرف سخت لہجہ استعمال کر رہا ہے ابھی گالیاں تو نہیں دینس نہیں بہت کچھ سننا پڑتا ہے ہمیں آپ کو اگر یقین ہے اس بات کا کہ ہم تسلیق کرا سکتے ہیں تو صبر سے بیٹھیں بس آج کی اس تربیتی نشست میں خطاب کے بعد جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا کیا میرے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مداخلت نہیں کرے گا آرام سے سکون کے ساتھ تشریف رکھئے ہم جانے اور سوال کرنے والے چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ مدخ منادر اسلام منادر اسلام ہم تو بھائی یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤ ہمارے پاس امن بھی ملے گا چین اور سکون بھی ملے گا ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے امل سے بھی اسی چیز کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تکریر شروع کرنے سے پہلے کم کی تکریر میں کم کی نشست میں جو حضرات تشریف فرماتے وہ جانتے ہیں کہ ایک بھائی سے رزوان انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت امی المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگی تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نہ تھے ان کو پتا نہ چلا تو میں نے جواب کی اندر بخاری شریف کی حدیش پڑی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہی نازل ہونے سے پہلے اعلام کر دیا تھا اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا خَيْرَا کہ قسم ہے اللہ کی میں اپنی بیوی کو اچھا ہی سمجھتا ہوں بڑا نہیں سمجھتا وہ بھائی کہہ رہے تھے حضرت علیہ السلام یہ تو میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ بھائی اس کی دوئی صورتیں ہیں یا تو آپ بخاری شریف لے آئیں میں نکال کے دکھا دوں گا یا اگر آپ نہیں لاسکتے تو مدرسہ ہمارا حکم الاسلام ضرور نہیں ہے قریب ہے بس سرادہ ذہنٹیں کے اندر اندر کتاب آ جائے گی آپ کو نکال کے دکھا دیں گے یا ایک صورت یہ ہے کہ کل تربیتی نشست میں میں بخاری شریف لیتا ہوں تو وہ بھائی کل ہی بخاری شریف لانے پر تو رضامن نہ ہوئے تو آج میں بخاری شریف لے کر آیا دیکھاؤ جیسا یہ ہے میرے ہاتھ میں بخاری شریف دیکھ لیجئے صحیح بخاری شریف قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے جلد پہلی ہے صفحہ تین سو چونسٹ ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فضل اللہ فس قسم ہے اللہ کی ما علمتو على اہلی اللہ خیرہ میں اللہ کی قسم اپنی ٹی وی کے اندر خیر دیکھتا ہوں برائی نہیں دیکھتا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا ما علمتو عليه اللہ خیرہ اور جس مرد کے ساتھ میرے اہل کو ملوث کیا جاتا ہے اللہ کی قسم اے لدیس عالم ہیں اللہ ماں وحید الزمہ یہ ان کا ترجمہ ہے تیسیر الباری کے نام جو چھپا ہوا ہے تو ترجمہ بھی آپ حضرات سمات فرمالیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قسم خدا کی میں تو اپنی بی بی کو اچھا ہی سمجھتا ہوں اور جس مرد سے تحمد لگاتے ہیں اس کو بھی میں نے اچھا ہی سمجھا ہے دیکھئے جب نبی کریم علیہ السلام تو اسلام قسم کھا کے فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُوْ عَلَىٰ اَحْلِي اِلَّا خَيْرَا تو اب مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان پر اعتبار کرتا ہے سرکار ایک بات بغیر قسم کے بیان فرمائے اس کو ماننا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن جس چیز کو نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام قسم کھا کر بیان فرمائے اس میں تو پھر کسی طرح بھی شد کرنا اپنے ایمان کو داؤ پر لگانے کے مترادے دیں ذرا محبت سے دروشی پڑھ لیجئے تاکہ عنوان پر گفتگو شروع کی جانسا ہے نبی کریم علیہ السلام سلام کے تشریف لانے سے پہلے عرب والے شرط اور گمراہی کی زندل کے اندر پھسے ہوئے تھے اتنے پاگل تھے کہ خود اپنے ہاتھوں سے گھت بناتے اور ان کو اپنا مالک خالق سمجھ کر مستقل مان کر ان کی عبادت کرتے تھے اتنے بڑے پاگل تھے ادھر بھی شرک ہو رہا ہے ادھر بھی شرک ہو رہا ہے ہر جگہ شرک اور کفر کے اڑے تھے خود بیت اللہ کے اندر این سو ساتھ بھٹ رکھے ہوئے تھے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب آن کر توہید کا جنگ کا بجایا جب اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا تو دھیرے دھیرے حال یہ ہو گیا کہ کفر و شرک کی کالی گھٹائے ہو گئیں ساری دور موسیقی موسیقی دل یا اندر ہو کہ نہ مرہیلو نظر ہے اللہ 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 لا اللہ اسی بخاری شریف سے اندر حدیث محسوس ہے نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے ارشاد سبجا اے میرا کلمہ پڑھنے والوں اب مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے اب مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہاں اس بات کا خطرہ ضرور ہے کہ تم دنیا کی اندر پھنس جاؤ گے دنیا دار بن جاؤ گے اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے میرا کلمہ پڑھنے والے اب شرک ہے سرکار نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی عدیث ہے شرکار تو فرماتے ہیں کہ میری امت اب شرک نہیں کرے گی لیکن کیا وجہ ہے ادھر سے آواز آتی ہے شرک بہت ہو رہے ہیں ادھر سے آواز آتی ہے شرک بہت پیٹھ رہے ہیں ادھر سے آواز آتی ہے کنفلت کھپ رہے ہیں شرک بہت پیٹھ رہے ہیں شرکار کو فرماتے ہیں مجھے شرک کا ڈر نہیں لیکن فتوہ شرک کا کیوں لگتا ہے آئیے اس کا جواب دی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے عطا کرتا جب سرکار نے اس سوال کا جواب دیا آج کے چودہ سو سال پہلے دے دیا تھا کیوں اس لیے کہ سرکار کی تو اپنی شان یہ ہو گئی تھی اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی دو قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بھائی دو قریب غیب کی خبریں دنے والا اللہ کا وہ حبیل نمی اللہ 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 حگرت حزیفہ دن جمال رضی اللہ تعالیٰ انہو ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا میرا طریمہ پڑھنے والوں مجھے تم پر ایک تولی کا بہت بڑا خطرہ ہے اللہ 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 آقا وہ کیا فرمایا وہ طولہ قرآن بڑھا پڑھے گا اللہ نبی پاک نے پہلے فرمایا ماشا اللہ نبی پاک علیہ السلام اسلام ارشاد فرمایا میرا طریمہ سنگے والوں تمہارے پڑھنے مجھے قوم سے بڑا درمت کا ہے وہ طولہ قرآن بڑھا پڑھے گا سرکار نے پہلے نشانیہ بتایا سبحان اللہ یہ لوگ دو دو رکھو قرآن پڑھتے جائیں گے ترجمت کریں یا نہ کریں در سے قرآن بڑھا پڑھیں گے شبو قرآن دوپیر قرآن رات قرآن 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 سرکار پڑھا پڑھے گے سرکار پڑھا پڑھا پڑھے گے اور پھر قرآن کی حلاوت ان کے سہروں سے جس چپکنے لگے گی یہ بھی وقت آئے گا اللہ نبی کہا جلی سرات اوسران ارشاد برمات ریکھ وقت آجائے گا یہی قرآن پڑھنے والا ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کر ہمسائوں سے لڑے گا اللہ ہتھیار پکڑ لے گا ہمسائوں سے لڑے گا شرکار نے فرمایا کہ آبا نے پوچھا آقا یہ سران پڑھنے والا توڑا جب ہمسائوں سے لڑے گا تو اس لڑائی کی بیت کیا بنائے گا لڑائی کی بنیاد کس کو قرار دے گا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سران پڑھنے والا توڑا لڑائی کی بنیاد بنائے گا شرک کو ہتھیار ہاتھ میں پکڑ لے گا پیار پکڑ کے اپنے ہمسائیں سے کہے گا اوہ مشیقہ تو شرک کر رہے شرک کرنا چھوڑ دے وغیر نہ دز کر دوں گا ہتھیار پکڑ کے لڑے جا حضرت حضی ساتھ جمع حرج کر کے کمی والا سائین یا جب والا فیصلہ کر جائے جن لوگوں پر فتوہ لگے جا کیا وہ واقع شرک کرتے ہوگے یا فتوہ لگانے بانا خان کا فتوہ لگا شرک نہ حب کار سن کا چلے جائے گا نبی پاک نے کو اتنا فرما دیا ارے مسلمان قلمات میں جب پڑھنے مانو نبی پاک کو احتیار رکھنے وانو اپنے ایمان ورن کرو اپنے کی جا فرمان کرو نبی کو بس جو ستان پہلے سرما دیا بلی روانی جن پر فتوہ لگے جا وہ تم مشید میں بنے گے بلکہ فتوہ لگانے وانا خود فتوہ لگانے کی وجہ سے شرک کا حق تار بن جائے مغارے تک بی مہرے رکالات خدا کرے تیری مدد خدا کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد عمر کرے تیری مدد جدی کرے تیری مدد خود کرے تیری مدد اب اللہ نے دی ہے اقلا آپ کو گھر سوچ آج شرط کا فتوہ کن دن بار لگتا ہے اور کون لگاتے ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو بولو شرط کا فتوہ کس پر لگتا ہے یا رسول اللہ کہنے رالوں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی پاس علی السلام کو غیب کے خزانے اطاع فرمائی تو فتوہ کس پر لگتا ہے ہم پر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علی السلام و السلام کو اپنے فضل و کرم سے حاضر و ناظر بنایا فتوہ کس پر لگتا ہے تو مصطفی کریم نے کیا فرما ہے جن پر فتوہ لگے گا مشرق ہوں گے یا فتوہ لگانے والا شرط کا حق دار بن جائے گا فتوہ لگانے والا جو نہ کہوں اول و آخر سب کچھ چاہے دیکھ بس تو قریب اول و آخر سب کچھ چاہے دیکھ بس تو قریب غیب کی خطر دنے والا اللہ تاب حضی نبی اللہ 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 اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے شرک کا مانو بھی اور سکتا چھرک شرک لکستیز کا نام نہیں ذات مجھے فرمائیے شرک کی ہے تین کشمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ بھی ہے شرک جیسی ذات اللہ کی ہے ویسی ذات کسی اور کی ماننا یہ بھی ہے شرک جیسی صفت اللہ کی ہے اللہ کی کوئی صفت کسی مخلوق میں ماننا یہ بھی ہے شرک اگر آپ اس بات کو دوبارہ غور سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اس کا نام ہے شرک فل عبادت اور اگر اللہ جیسی ذات کسی کی مانی جائے تو اس کا نام ہے شرک فل عبادت اور اگر اللہ جیسی صفت کسی میں مانی جائے تو اس کا نام ہے شرک فل عبادت شرک فل عبادت شرک فی ذات اور شرک فی صفات میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم لوگ عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں کسی اور کی عبادت ہے آپ لوگ کسی عبادت کرتے ہیں کیا کوئی تم میں سے غوث پاک کی عبادت کرتا ہے حضرت علی کی حضرت ابو بکر کی سید الانبیاء کی عبادت کسی کرتے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرنے آئے عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو مجھے آن کے کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں سابزادہ صاحب سے کہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں قارین نیاز صاحب سے کہے مولا قارین افدرشید صاحب سے کہے کہ جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو ہم اسے کیا کہیں گے بیٹا کیا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائف سب سے پہلے مسلمان بنانے کے لئے ہم کیا پڑھاتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائف نہیں ہمارے گھر میں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلا کر دھلا کر سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں اس کے کان میں اور ازان کے اندر تو ہم ساکتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائف نہیں تو بھئی ہم عبادت کس کی کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ نے صاف کہا ہے اللہ تعالیٰ انشاء کرنکا وقدار ربکا اللہ تعبودو اللہ 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 جو رہا محبت سے کہہ دی دیئے بلان دعواز سے کہہ دی دیئے اللہ اللہ کے ساتھ محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت کے لائف وہی ذات کی اور عبادت کے لائف نہیں عبادت صرف اسی کی اس جگہ اللہ تعالیٰ انشاء کرماتا جو بندہ جنگت جانا پہتا ہے اچھے کام بھی کرے عملے سامے بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَا جُشْرِك بِعْبَادَةِ رُبْتِهِ اَحَذَابِ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ہے بھئی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم عبادت کسی کرتے ہیں اب عبادت کس چیز کا نام ہے یہ بھی بیان کرتا چلو عبادت نام ہے کسی کو مستقل مان کر واجب الوجود مان کر عدب کرنے کا یعنی جب عدب کیا جائے کسی کو مستقل مان کر معبود مان کر واجب الوجود مان کر تو کس عدب کا نام ہے عبادت ہم اس کی دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں دیکھئے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کی اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر ہم کس عدب کرتے ہیں اللہ کا کیا سمجھ کرتے ہیں مستقل سمجھ کر واجب الوجود سمجھ کر یوں کہلو معبود سمجھ کر تو کھڑے ہونا کیا بن گیا عبادت اچھا رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر تو ہاتھ چھوڑ کر رکوع کے بعد ہم کس عدب کرتے ہیں اچھا کہہ دو کیا سمجھ کر مستقل سمجھ کر معبود سمجھ کر تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو کر یہ کھڑے ہونا کیا بن جائے گا عبادت ہم کرتے ہیں سجدہ ہم سجدے میں جا کے کس کا عدب کرتے ہیں اللہ کا کیا سمجھ کر مستقل سمجھ کر معبود سمجھ کر تو یہ سجدہ کیا بن گیا عبادت پتا چلا جب کسی کا عدب کیا جائے معبود سمجھ کر مستقل سمجھ کر واجب الوجود سمجھ کر تو اس عدب کا نام ہے عبادت لیکن اگر یہی کام مستقل سمجھ کر نہ جائے کی جائے جائے کہ آپ کی اب بجان آگے آپ ان کے لئے کھڑے ہوگئے آتھ باندھ لیے جیسے ہی کھڑے ہوگئے جیسے نماز میں کھڑے ہوتی ہے لیکن والد کے سامنے آتھ باندھ کر کھڑے ہونا پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہونا استاد کے سامنے کھڑے ہونا یہ کیا بنے گا تعظیم کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے مستقل سمجھ کر اور استاد پاک اور پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں غیر مستقل سمجھ کر وہ اللہ کا عدب کیا واجب الوجود سمجھ کر ان کا عدب ہو رہا ہے ممکن الوجود سمجھ کر اس کا عدب کیا تھا مادود سمجھ کر یہاں عدب ہو رہا ہے مخلوق سمجھ کر تو نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت بن جائے گا ماں باپ کے آگے کھڑے ہونا تعظیم بن جائے گا لید یہ دوسری مثال کہ نماز کے بعد ہم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو ہاتھ چھوڑ کر ہم نے کس کا عدب کیا تھا اللہ کا کیا سمجھ کر مستقل سمجھ کر لیکن میں کسی وقت سکول بھی پڑھتا رہا ہوں تو ہمارے پنجاب میں اس وقت رواد یہ تھا کہ صبح جب حاضری ہوتی تھی تو عابری سے پہلے اسمبلی ہوتی اسمبلی میں سارے اساقلہ بھی کھڑے ہوتے تھے سارے طلبہ بھی آتے تھے تو ایک لڑکا پہلے سلاوت کیا کرتا تھا دو لڑکے ہمارے شکول میں ناشریف پڑھا کرتے تھے اور پھر دو لڑکے مل کر پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا کرتے تھے پاک سرزمین شادباد یہاں بھی ایسی ہوتا ہوگا اور میں دیکھا کرتا تھا جو ہی قومی ترانہ بجنا شروع ہوتا ہیڈ ماسٹر صاحب بھی باقی ماسٹر صاحبان بھی سارے طلبہ بھی اب یوں آج چھوڑ کے کھڑے ہو جائے اب توجہ کی دیئے یہاں بھی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہیں نماز میں بھی ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے لیکن نماز میں ہاتھ چھوڑ کے کس کا دب کر رہے تھے تو نماز میں ہاتھ چھوڑنا کیا بن گیا عبادت اور یہاں ہاتھ چھوڑ کے کس کا دب کر رہے ہیں وطن کا قومی ترانے کا تو وطن کے لئے قومی ترانے کے لئے ہاتھ چھوڑنا کیا بن جائے گا تازیر لیگی اب دو مثالیں میں قرآن حکیم سے پیش کرتا ہوں بولو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے کے نہیں بولو کرتے ہیں کے نہیں کرتے بھی ہیں کرتے بھی تھے لیکن جب میں نے قرآن شریف پڑھا تو قرآن شریف میں مجھے ایک اور نظارہ نظر آیا اللہ تعالیٰ نے ایک دن ارشاد فرمایا فَإِذَا سَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ شَاجِدِينَ اوہے فریشتو جب میں اس کی اندر روح ڈال دوں تو تم سارے کے سارے سجدہ کر دے رہا یا رب العالمین بالکل ٹھیک میرے رادر کی تعمیل کریں گے اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی قیدہ کیا روح ڈالی ارشاد فرمایا اس جدول آدم چلو گئی سارے کی سارے حضرت آدم کو سجدہ کرو اللہ فرماتا فَسَجَدَلْ مَنَائِكَ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کی آرے کو سجدہ کرو سارے کے ساروں فرشتے سجدے میں چلے گئے جبریل بھی سجدے میں چلے گئے لے قائل بھی سجدے کے اندر زمین والے فرشتے بھی سجدے کے اندر آسمان والے فرشتے بھی سجدے کے اندر جان میں کوئی رات نہیں گیا اللہ فرماتا فَسَجَدَلْ مَلَائِكَةُ سب فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس بھئی ماننے سجدہ نہیں دفع کرو اس بدبخت کو جو اللہ کے تیاروں کا دب نہیں کرتا ہم اس کو پوچھے رہے چھڑو اس کو کہا کرو اس کو ہم تو بات کرتے ہیں اللہ کے تیاروں کی بولو جبریل نے حضرت آدم کو سجدہ کیا یا نہیں کیا اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے جبریل کے نہیں کرتا ہے کرتا ہے لیکن جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کیا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے مستقل سمجھ کر معبود سمجھ کر اور جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا کیا سمجھ کر غیر مستقل سمجھ کر اس کی مخلوب سمجھ کر پتا چلا سب عطب کیا جائے مستقل اور معبود سمجھ کر عبادت بن جاتا ہے اور جب عدب کیا جائے گا مستقل اور مخلوق سمجھ کر عبادت نہیں تازیم بن جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ہم نے ایک نعرہ میں مہنا ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں ایک نعرہ ایک ضرب سعید اصد سعید اصد ایک نعرہ ایک ضرب ایک نعرہ ایک ضرب خدا قلے تیلی مذر نبی قلے تیلی مذر اب آئیے دوسری مثال ارض کرو یوسف علیہ السلام تھے چھوٹے سے ایک دن آگے ابباجان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جنلد انی رأیت احد عشر كوتباً والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدیم ابباجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے سورج بھی سجدہ کر رہا ہے گیارہ تارے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی کے شان والے نبی ساری باس سمجھ گئے فرمانے لگے یا بنجلہ تقسس رؤیاک علی اخواتکا فیشیدونکا قیدہ ان السیطان للانسان عدو مبین بیتا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا وقتوں لگائیں گے شیطان انسان کا کھولا دشمن ہے حضرابات کے غیور مشلمانوں سابرادہ عدل خیر محمد زبیر کی سبیارت میں جلسہ سننے والے مشلمان بھائیوں بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں آخر ایک وقت آیا بھائیوں نے حضرت یوسف کو پکڑا پکڑ کے کونے کی اندر ڈال دیا پھینک دیا ایک کافی لا آیا حضرت یوسف کو کونے سے نکال کے نسر لے گیا نسر جا کے غلاموں کی طرح حضرت یوسف بکے جب کے بکاتے عزیزیں نسر کے گھر پانچ گیا وزیر آزم کے گھر پانچ گیا وزیر آزم کی دیوی آشک ہو گئی آشک ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے معصوم یوسف کو جیل کی اندر بھیج دیا حضرت یوسف علیہ السلام کتنے برس تک جیل میں رہے جیل سے نکلے سیدہ سختیں مصر پر جا دیتے آخریک وقت آیا کہت پر گیا مصر والے دانے دانے کی محتاج بن گئے کنان والے بھی دانے دانے کے محتاج بن گئے مصر والے بھی غلع لینے حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں کنان والے بھی غلع لینے چلیے حضرت یوسف کے پاس آئے ہیں ایک وقت آیا یارہ کے دیارہ بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے دن یمین حضرت یوسف کے پاس رہ گیا دس وقت سلے گیا ایک وقت مو دی آیا بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرو کنان سے حضرت یاکوب بھی چلے حضرت یاکوب علیہ السلام کی دیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوپینی والدہ چلی یارہ بھائی سامنے آئے اللہ انشاء فرماتا و رفا اب مگر آج اسی خواب کی تابیر پوری ہوتی ہے جو خواب آج چالیس برس پہلے یوسف نے دیکھنیا تھا نعرہ اے کتبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے رسالہ حضرت مناظرِ اسلام اب بولو یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ آج ہوا ہے کہ نہیں ہوا بولو اللہ کو بھی سجدہ کرتے تھے کہ نہیں لیکن ایک فرقہ جب اللہ کو سجدہ کرتے تھے کیا سمجھ کر مستقل سمجھ کر معبود سمجھ کر واجب الوجود سمجھ کر اور آج حضرت یوسف کو جو سجدہ ہو رہا ہے کیا سمجھ کر غیر مستقل سمجھ کر اس کی مخلوق سمجھ کر پتہ چلا جب عدب کیا جائے یہی کا مستقل سمجھ کر عبادت بن جاتا ہے اور جب عدب کیا جائے اس کی مخلوق سمجھ کر پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے یہاں کسی کے ذین میں شک نہ رہ جائے میں مسئلہ واضح کرتا چلوں کہ بطور تعظیم مخلوق کو سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائے تھا لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا نظام مصطفیٰ آیا تو سرکار نے آنکہ منع کر دیا اب کسی مخلوق کو سجدہ نہیں ہوگا سجدہ کس کو ہوگا سرکار تشریف فرما کے ایک اونٹ آگیا اونٹ نے آنکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کیا شعبہ دیکھ رہے تھے شعبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی اتنی شان ہے کہ جانور کی آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہمیں اجازتی کیا کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں سرکار نے فرمایا اگر میری شریعت میں میرے نظام مصطفیٰ میں مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ خامن کو سجدہ کرے لیکن اب سجدہ کسی مخلوق کو نہیں ہوگا سجدہ کس کو ہوگا صرف ہے لوگ ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ سنی سجدہ کرتے ہیں لیکن لاکھ لینے کسی خلوق ہیں پتھے پر جو کسی خبر کو یا کسی تیر کو سجدہ کرے ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں بہت ایک بار کہتے ہیں کہ جو تیر خقیر کو کسی خبر کو سجدہ کرتا ہے معبود مان کر مرتد مشرق بیمان ہے اور جو عدب کے لیے سجدہ کرتا ہے مخلوق سمجھ کے سجدہ کرتا ہے اللہ کا معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے مشرق کو نہیں ہے لیکن سمر کھانا اور تازیم کے لیے مخلوق کو سجدہ کرنا ہے ایک برابہ ہم بھی کسی کو سجدہ سجدہ کس کو کرتے ہیں ایک بھائی کہا نہیں تم تو سجدہ کرتے ہو وہ میں نے کہا کہاں سجدہ کرتے ہیں کہاں گا تم چومتے نہیں ہو یہ چومنا سجدہ ہی تو ہے وہ میں نے کہا جا یاد یہ چومنا سجدہ تھوڑی ہے یہ چومنا سجدہ نہیں یہ تو پیار کی بات ہے اور تجھے جس پر پیار آجاتا ہے پتہ نہیں اس کی کون کون سجدہ چوم لیتے ہو مجھے تو مصطفیٰ کے نام پر جا رہا تھا اور مصطفیٰ کے نام چوم لیتا ہے اب میں ساری باتیں کھول کے نہیں بتایا لوٹ میں تیرمزی شریف پڑھ کر سنو نبی کریم علیہ السلام جب کبھی حضرت سجدہ فاطمہ زہرہ تجیبہ طاہرہ آبیدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ حضرت سجدہ فاطمہ زہرہ کی گھر تشریف لاتے سجدہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی کھڑی بھی ہو جاتی آنکہ نبی پاتر اسلام کا ہاتھ بھی چونتی اپنی مسئلت پر بٹھاتی اور اگر کبھی حضرت سجدہ فاطمہ زہرہ تجیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ آبیدہ زاہدہ اپنے اپا جان کے گھر چلی جاتی کن نبیوں کا سردار جنتی عرصوں کی سردار دواتے دیکھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے آجہ پڑھ کے فاطمہ زہرہ کا استقبال کرتے حضرت فاطمہ کا ماتھا چونتے اگر کبھی حضرت سجدہ ہوتا نہ سجدہ فاطمہ زہرہ نبی کریم کا ہاتھ چونتی نہ نبی پاتر اپنی ساب زابی کا ماتھا چونتے جارے تکبیر جارے رسالہ جارے رسالہ عبود عبود شریف اٹھو کہ ابا کہتے کہ اللہ نکبلو یدہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابا سواریوں پر سوار تھے اچانک سامنے مصطفیٰ کریم نظر آئے جلدی جلدی سواریوں سے نیتے اترے اور آگے بڑھ کے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی چومنے شروع کر دی پاؤں بھی چومنے شروع کر دی اور اگر ہاتھ پاؤں چومنے شرک ہوتا سجدہ ہوتا خدا کی قسمہ سیادہ کبھی مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پاؤں نہ چوم دے اور اگر انہوں نے بھنا کری لیا ساتھ تو سرکار کہتے ہو میں تو توحید پڑھانے آئے تم کیا شرک کر رہے ہو اور پاؤں نے کہا چومنے شرک ہے نہیں نہیں جب تک بندہ زندہ ہو نا زندہ جب تو چومنے جائے گا اور جب بندہ مر جائے نا تو مرنے کے بعد چومنے حراب ہے میں نے کہا یار پتا نہیں تجھے کس علوک پٹھے نے شیخ نزیز بنا دیا نکال نہ بخاری شریف اگر کچھ سوال کرے تو میرے پاس موجود ہے جلد ایک صفحہ ایک سوچار سے کٹ کے بخار ایسے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ بیسانہ ایک نعرہ ایک ضرب خدعہ قریہ سریمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نبی کریم علیہ السلام کا جب سال مبارک ہوا سرطور کے جسم اقدر سے روح نے برواز گیا یار غار مصطفیٰ حضرت عقوب بکر صدیت حاضر ہو گئے بخاری صریف سے پڑھ کے سنا رہا ہوں صفحہ نمبر ایسا چاہر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں برکی تائیں ترہ پڑھ کے سنا رہا ہوں فقببہ نہ ہوں آکے حضرت عقوب بکر صدیت نے نبی پاک کو جھو ماں بوسا دیا سمہ بکا ابو بکر کی آنکھونیاں سوا گئے وقالتی یبی انت یا نبی اللہ نبی پاک کا نسان ہو جب آتا ابو بکر صدیت نے آکر حضرت عقوب بکر صدیت نے آکر حضرت عقوب بکر اسلام کا پڑھ نے پوستا لیا ماتا جمع پھر کہا یا نبی اللہ صبح اللہ نہیں اور یہ تو ایک سیادی میں چوما ہے نا سیادی بھی غلطی کر جاتی میں تو تب منوں گا کہ کسی مید کو مصطفی میں چوما ہو میں تو تب منوں گا میں نے کہا یار کمال ہے سیادی پہلے سیابہ سیابہ کا نعرہ اور جب صدیت کی اکبر مصطفیٰ کریم کو باگ از وصال بوصہ دے ہوئے جب اسے ابھی کو نہیں مانتے چل تھا ابن عبادہ شریف باب و تک دین المسجدیں مسجد کو چومنے کا باب سرکار کے تیارے صحابی حضرت عثمان بن مزعون کا وصال ہوا خود مصطفیٰ نے آکے اپنے سیابی کو چوما اور جب تک بندہ زمین کے اوپر ہو تو چومنے جائز قبر میں چلا جا تو قبر کو چومنے میں جائز چومنے یہ ہے یہی ہے نا لیکن اگر کوئی جون کرے وہ پتھی رہتے ہی نا وہ چیرہ رکھت پڑھائی رہے یہ تو چمنے بھائی اپا جانے یہی ہے نا لے سونا بھائی زمانہ کا مروان کا مروان اپنی گورنری کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا تو اس کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ ایک آدمی اپنا چیڑا اپنا مو نبی پاک کی قبر انور پر رکھے ہوئے ہیں چونے جا رہے ہیں رکھے ہوئے مروان کا بڑا غصہ آیا اس نے آکھے یوں پیہے بھگڑ لیا اوہ شاکر یا کی اوہ تو بندے نے جب اپنا شیرہ اٹھایا تو معمولی بندہ نہ تھا نبی پاک کا میزبان صحابی حضرت ابو ایوبن انور پر حاضر ہوا محضرت ابو عیوب انساری نے کیا رہا تھا اور کہا امروان اچھڑ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا انما جو تو رسول اللہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا جارہ اے بکتی جارہ اے وطالع آپ دیکھو عزیتی ابو عیوب انساری کیا سمجھتی آئے تھے کس کے پاس آئے تھے اونچہ کہہ دو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے تھے اور زندہ سمجھتی آئے تھے یا پسٹر سمجھتی آئے تھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یار جس جس کا ایمان میرے ساتھ محبت سے پیار سے پڑھ دے صحابہ کا یہ ایمانہ طریقہ ساتھ تو زندہ ہے واللہ جس کا ایمان میں بیسا خاموش رہے لیکن جس کا ایمان اور اقیبہ ہے محبت سرکار کی نات پڑھ دے کیونکہ یہ میں نے کل بتایا تھا مجمع لگا کے مصطفیٰ کی نات پڑھنا کس کی سنت ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مجمع لگا کے مصطفیٰ کی نات پڑھنی کرنا ہے ہم فرشتوں کا مجمع تو نہیں لگا سکتے اور ہم تمہیں مجمع لگا کے ہیں اور سن ملکے آج مصطفیٰ کی نات پڑھنی کرے کیا پتا جھولی کے اندر خیار پڑی جائے تو زندہ ہے واللہ 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 یری چشم آلم سے چھپ جانے آنے خضرک یا مجمع ساری ہم نے ارسیہ کی حاضروں کی جمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مرآلہ 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 اور پتا چلا یہ سمنا سجدہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس وقت دل میں ایک بات سوچ رہے ہیں کہ جب قبر کا چومنا جائز ہے تو اہلِ سنت کے بزرگ منع کیوں کرتے ہیں ابھی آپ اس وقت چھوچ رہے ہیں مجھے پتے ہیں تو علماء تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ منع اس لیے کرتے ہیں جو میں سمجھا ہوں کہ خاصا زیگن عامہ اگے نہیں مناسب کرنی منع کرتے ہیں صحیح منع کرتے ہیں کیوں کہ خاصا زیگن عامہ اگے نہیں مناسب کرنی اب ذرا دیکھو مجمع عام ہو اور مولوی صحیح دست کسی قبر کو بے بوسا کیوں میں تو کیا ریزلٹ بنے گا دیکھو مجمع عام ہو دیکھو مجمع عام ہو ایسے کنی جانے تو دیکھنے والے سمجھیں گے کہ مولوی صحیح دست کبر کو سجدہ کرنا تو بزرگ کہتے ہیں نہ لوگوں کے سامنے کبر کو چوموں نہ کسی کو سجدے کا غیم پڑے خاص پانٹی کل عامہ نہیں کرتے رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں جس عبادت میں مصطفیات مفاستہ عذب نہیں خدا کی قسمت و عبادت بھی اللہ کو منظور نہیں لے سو یہی بخاری شریف ہے یہی بخاری شریف ہے یہی بخاری شریف ہے ابو سعید بات سنو ابو سعید میں اللہ سوچ میں پڑ گئے کیا کروں جاؤں کیا نہ جاؤں اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی اور بلایا ہے مجھے رسول اللہ نے کیا کروں ان کے دماغ میں ان کی عقل نے فیصلہ کیا کہ اللہ کا نمبر ہے پہلا رسول اللہ کا نمبر ہے دوسرا کیونکہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس لیے کہا لے نماز مکمل کروں گا پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا نماز پڑھیں نماز پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے سرکار نے فرمایا میں نے تو تجھے بڑی دیر ہوگی بلایا تھا کیا کر رہا تھا عرض کیا تھا میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تُو نے اللہ کا سرمان نہیں سنا اللہ تعالی ارشاد فرما تجھا جوہاں لزینہ آنا مستجیبو لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِزَادَ آکُمْ اِمَان مَانُوْ جبکہ تمہیں اللہ بُلائے اللہ کا رسول بُلائے تُو اللہ رسول کے بُلائے پر سوراً حاضر ہو جاؤ نعرہ اے تقبیر نعرہ اے رسول قطعر يارہ اے تقبیر نعرہ اے رسول سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یار آپ نے ذرا کوئی دل سے دعا نہیں کہ کل سے مجھے آج خانسی زیادہ ہوئے یہ پتہ نہیں کہ یہ بات ہے آپ ذرا مفت سے دعا کریں تو اللہ کے محبوب کے امتیوں کی دعا میں اثر بڑھا ہے جو آپ تمہیں اللہ مناظر اسلام کو صحت کاملہ آجل آتا نہیں بس کچھ نہیں خیر کوئی بات نہیں خانسی اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرتے رہے ہیں کچھ نہ خوڑی جائیں گے حضرت عبو سعید مولا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آتا غرقی ہو گئی آج کے بعد نماز پڑھ رہا ہوں گا آپ نے اگر بلایا تو نماز چھوڑ دوں گا آپ کی بارگاہ میں آج 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 سبحان حدیث ختم اور اس پر جو ارشاد اس ساری میں ہے وہ درپڑ کہ ایک آج میں یہ نماز کی نیت بندی ہوئی تھی تین رقات پڑھ دیں وہ خلاصہ عرض کرتے ہیں وہ تین رقات پڑھ چکا ہے چوتی رقات میں کھڑا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مثلا اتنا پڑھا کہ سرکار نے برائے بات سنو تو اب وہ فوراں جائے آتا حکم سرکار فرمائے بازار جاؤ سعودہ لے کے آؤ سعودہ لے کے آئے وہ آدمی کو بنا کے لاؤ بنا کے لائے آج پہل کہتا ہے گزرنے کے بعد سرکار فرمائے جاؤ جا کے نماز اپنی پڑھو تو اب اس پر کیا ضروری ہے کہ نیے سرے سے نماز پڑھے یا جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کریا علماء فرماتے ہیں اب نیے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نماز میں کھڑا بھی مصطفیٰ کے حکم سے ہوا تھا اور نماز سے باہر بھی مصطفیٰ کے حکم سے نکلا اب نیے سرے سے نہیں کہاں تک پڑھی تھی مالک یوم الدین آئے تو پھر تاک میں کھڑا اور یا پڑھنا شروع کر دیں ایا کھڑا نامنو و ایا کھڑا نستائی تو حسارا تطبیر اکھارا رسالا ایک چکم اللہ کی یہ مصطفیٰ کے دیوانے کوئنے عبادت کو اللہ کی کتے ہیں لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں جس عبادت میں کملی والے قادم نہیں وہ عبادت بھی اللہ کو منظور ہے اگر کسی کو نئی ادبار تو جبا سوچو اید آنی نواز پڑھ رہا ہے اتا حیاتن اللہ و السلامات و تجیبات آگے کہتا سلام علیکم و رحمت اللہ آگے جو پڑھتا ہے آگے کیا ہے پوچھا پڑھ دو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اچھا صاحب کے لئے چھوڑیے یہ تو قصہ لمبا ہو جائے گا شرق کی پہلی قسم ہے شرق فل عبادت ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے ہیں دوسری قسم ہے شرق فل ذات شرق فل ذات کا معنی یہ ہے کہ جیسی ذات اللہ کی ہے جیسی ذات کسی اور کی محنہ تو بولو ہم نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اللہ جیسا مانتے ہیں نہیں اچھا کہہ دو نہیں اللہ کو کس نے بنایا کس نے نہیں وہ خود بخود امیل شاہ سے اور نبی پاک کو کس نے بنایا اللہ اگر اللہ نبی پاک کو نہ بناتا تو کیا نبی پاک بنتے نہیں پتا چلا اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہیں پتا چلا ہم شرق فل ذات ہیں نہیں کر گئے تلیہ صاحب اب آگے کسری کی شخص یہ میں نے عوام کے سمجھانے کے لیے شرق کی تین کشمیں کی ہیں کل کوئی یہ نہ کہہ دے لو جی مولین شہید عصد صاحب نے خامخواہ تین کشمیں بنا دی ہیں تو کشمیں تو واپس میں ایک دوسرے کی نقیز ہوتی ہیں ہے تو شرق فل عباد ہے تبھی اور شرق فل صفات بھی یہ تو ایک دوسرے کی نقیز نہیں ہیں تو یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے دیان کی ہیں خلاسہ جے کسی کنان ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے کا اور ہم اللہ کی صفتوں میں بھی کسی کو شریک ہے یہاں لوگوں کو غلطی لگتی ہے یہاں بس یہ سمجھو کہ شرق کا اصل لیکچر اب لگائے شروع ہو رہی ہے کہتے ہیں اے شرق سے تو ہی کر دے ہونا کہ کیسے دیکھو نا علم غیب اللہ کی صفت ہے تم نبی کے لیے علم غیب نہیں مانتے ہیں آزر ناظر ہونا تو اللہ کی صفت ہے تم نبی کو آزر ناظر نہیں مانتے ہیں کہ آزر ناظر مشکل کشاہ ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے تو تم نبی کو آزر ناظر مشکل کشاہ نہیں مانتے ہیں باتا تو اللہ ہے تو تم نہ اور والے تو تابہ صاحب تابہ صاحب کیا تو یہ شرق نہیں تو اور کیا ہے یہ شرق بھی اسے بات تن کرتے ہو تو بھئی آزر آباد والوں ایک اشارہ کن کیا تھا کچھ تفصیل آج کر دیتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جائے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا جائے ایک لفظ دونوں پر تو آ سکتا ہے لیکن شرق تب بنے گا جب معنی میں برابری ہوگی اگر معنی میں برابری نہیں تو لفظ ایک آنے سے شرق نہیں اب اس کی دو چار مثالیں میں پیش کرتا ہوں بولو اللہ تعالی زندہ ہے کے نہیں پکی گلے تو تم اللہ بھی تم بھی ہو گیا شرق کیوں اس لیے کہ معنی میں برابری اللہ کو زندہ کس نے کیا وہ تو خود بخود تمہیں زندہ کس نے کیا ہم تم زندگی میں اللہ کے محتاج اور میرا اللہ کسی کا محتاج اور جب اتنا فرق ہو تو شرق ہے لو اب ایک اور مثال سنو قرآن ایک سنو اللہ تعالی کی ایک زفت ہے کہ وہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ تعالی اس وقت فرماتا سبحان اللہ اثرہ بی عبدی لیلہ لینا من المسجد الحرام الى المسجد اقصا اللہ بارتنا حولہو لمریجہو من آجاتنا انہو ہوا السمیع البصیر برحال اللہ برحال اللہ اللہ سمی بصیر لیکن بارتا میری تیری اعطاومتی سفارہ سورت تہرکی آئیت اللہ اشان فرماتا انہا خلقنا انسان من مطفت انشاد نبتلی فجعلناہ سمی امی بصیر اللہ سبحان اللہ ہم نے انسان کو نقص مطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا انتحان ہو جائے پرک ہو جائے پھر ہم نے اس کو سنی بھی بنایا بصیر بھی بنایا اللہ بھی سنی بصیر تُو اور میں بھی سنی بصیر لفظ دونوں پر ایک آیا شرک بن گیا کیوں کہ معنی میں برابری نہیں اللہ جس معنی میں سنی بصیر ہے تُو اور میں اس معنی میں سنی بصیر اللہ کو سنی بصیر کس نے بنایا خود بخود تو تمہیں مجھے کس نے بنایا ہم سنی بصیر ہونے میں اللہ کے محتاج اور میرا اللہ کسی کا محتاج ہے اللہ کے لئے لفظ آیا ہے شہید کا معنی ہے حاضر نہ دے اور دب رسول اللہ کی باری آئی تو یہی لفظ اللہ کی باری آئی تو بہزر ناظر وہ بھی شہید یہ بھی شہید وہ بھی گوہ یہ بھی گوہ وہ بھی حاضر نہ یہ بھی حاضر نہ لفظ تو ایک آیا لیکن شرک نہیں کہ وہ اس لیے کہ معنی میں برابری اللہ کو حاضر ناظر کس نے بنایا وہ آپ پہی ہے تو نبی پاک کو کس نے بنایا نبی پاک آگر ناظر ہوجہ میں اللہ کے محتاج جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج اور جب اتنا فرق ہو تو شرک لازم ہے تو ایک اور میساں سن لو اللہ روپی ہے رہیم اللہ کی صفحہ روپ ہونا رہیم ہونا لیکن یہی لفظ رسول پاک کے لیے بھی آئی اللہ بھی روپ رہیم اللہ بھی روپ رہیم لفظ دونوں پہ ایک آیا شرک بن جائے گا اس لیے کہ معنی میں برابری نہیں اور جب تک معنی میں برابری نہ ہو شرک نہیں بنتا اللہ کو روپ رہیم کس نے بنایا کس نے بنایا تو نبی پاک کو کس نے بنایا نبی پاک روپ رہیم ہونے میں اللہ کے محتاج جبکہ اللہ کسی کا محتاج اور پتہ چلا علم غیب اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں رسول اللہ کے لیے بھی حاضر ناظر ادھر بھی ادھر بھی حاجت روا وہ بھی حاجت روا یہ بھی اور لفظ تو ایک آتا ہے لیکن شرک ہے اس لیے کہ اللہ کی ہر شان ذاتی مصطفیٰ کی ہر شان عطائی اللہ اپنی کسی صفت میں کسی کا محتاج نہیں جبکہ رسول اللہ اپنی ہر شان میں اپنی اللہ کے جب اتنا فرق ہو تو شرک لازم ہے کچھ لوگے لا 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 چلو اور تو باتیں مان لے لیکن ذاتہ تو صرف اللہ ہی ہے لیکن تم کہتے ہیں میں ذاتہ صاحب جا رہا ہوں اور جا رہا ہوں ذاتہ صاحب جا رہا ہوں دینے والا تو اللہ آج کلتے لوگوں اشتی کریں داتہ فقط اللہ ہے باقی صاحب جرگو بیدت ہے کسی اور کو داتہ نہیں کہنا چاہیے یہ لوگ آج کل ایک بڑی لمبی تقریر جاتے ہیں تو بولو حیدر آباد والو لفظ داتہ زبردست ہے یا لفظ رب کسی اور کو رب کہا جا سکتا ہے جلدی نہ کرو قرآن نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے لو سنو نکالو باہر وقت سورة یوسف یوسف علیہ السلام جیل میں گئے اللہ فرماتا تو دو بندے اور بھی جیل میں آگیا ایک تھا بادشاہ کا ساکی دوسرا تھا بادشاہ کا بابرسی دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے سازش کے الزام میں بادشاہ نے ان کو حوالات بھیل دیا ایک دن یہ دونوں آگئے یوسف علیہ السلام کے پاس ساکی صاحب اور ببرکی صاحب کہنے لگے کہ جناب ہم نے دونوں نے ایک خواب دیکھا ہمیں خواب کی تابیر بتاؤ یوسف علیہ السلام نے فرماتا بولو کیا تابیر ہے بولو کیا خواب ہے ساکی صاحب بولا کہ انہی ارانی آسر و خمرہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انہوں میں چھوڑ کے شراب بنا رہا ہوں اور ببرکی بولا کہ میرے جناب میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور ہواوں سے فضاؤں سے پرندے آکے اپنی پونچوں سے توڑ توڑ کے روٹیاں کھا رہے ہیں یوسف ہمیں خوابوں کی تابیر بتاؤ تم بندے بہت اچھے رہے ہیں اللہ کے نبی نے سانی اپنے علم کا مدارہ کیا پھر اللہ کی توہید کا سبت بھی آخر نے خوابوں کی تابیر سنائی یا ذرا غور سے یوسف علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرمایا یا صاحب جس جنے اَمَّا أَحَدُكُمَا سَيَسْتِي رَبَّهُ سَيَسْتِي رَبَّهُ خَمْرَهُ اپنے رب کو شراب کلائے گا کس کو شراب کلائے گا پوچھا گئے دو رب کہنا ہے جو رب شراب پھینے دیں اللہ کے باتشا بولو باتشا ہوا ہے یہاں رب کس کو کہا گیا ہے کیوں پالتا لبی ہے پالتا لفل دونوں پر ایک آگیا وہ بھی رب یہ بھی رب لفل تو یہ کہا لیکن معنی میں دیکھ کتنا فرق ہے پالتا اللہ بھی ہے پالتا بادشاہ بھی ہے پر بڑا فرق ہے معنی میں اللہ پالتا ہے لیکن رب کو پالنے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا بادشا پالتا باد میں ہے لیکن پہلے کسی سے ٹیکس لے کسی سے نظرانہ لے کسی سے جرمانہ لے کوئی بیت المعلوم کچھ بیتتا کرنا تھا اللہ کو کسی نہیں کرنا پڑتا پالتا بھی ہے پالتا بھی ہے لیکن اللہ کو پالنے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا پالتا بادتا ہے لیکن پالتا باد میں ہے میں نے کسی سے لیتا ہے کسی طرح دیتا وہ بھی ہے دیتا یہ بھی ہے دہتا اللہ ایک تاتا اللہ ایک تاتا اللہ اور والا لیکن بانے میں فرق ہے اللہ کو کسی سے دینے کے لیے کسی سے لینا نہیں پڑتا لاہور والا اللہ سے لیتا جاتا ہے بندوں کو مارے تکبیر گارہ رسالات گارہ رسالات مناظرِ اسلام ایک باتا گیا اللہ چونٹے پاسے وہ گارہ آئی میں نے کہا بچوں جب تک میرے مصطفیٰ کو داتا مانوں گے نہیں جنت میں جاؤں گے نہیں اللہ 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 رسول آتا ہوں اللہ رسول جنت ہوئی جائے گا کیا ہی اشہ ہوتا کیا مطلب جنت ہوئی جائے گا جو اللہ کے دیئے پر اور رسول اللہ کے دیئے پر راضی ہو جائے گا کاراللہ کون جنت جائے گا جو اللہ کے دیئے پر اور رسول اللہ کے دیئے پر راضی ہو جائے گا اسے راضی ہونے سے دارت نہیں بنے گی ایک یارہ لگانا پڑے گا وقالوا حسب اللہ شیوتیم اللہ من فضل ہی ورسول انہا الی اللہ راغبون اللہ اعلان کرنا پڑے گا یا اللہ بی ہمیں اپنے قدر کرم پیدا کرمائے گا اور رسول اللہ کی ہمیں عطا فرمائے گے جو یہ لعرہ لگائے گا جنہ چلا جائے گا جو رسول اللہ کو تعمہ نہیں مانے گا خدا کی قصہ میں جنہ کی ہوا بھی نہیں پائے گا اوہ چنہ جانے کے لیے کہنا پڑے گا کون دیتا ہوں دے یہ کون چاہیے کون دیتا اے دین کو موچ آئیے اے دینے والا ہے سچا اے دینے والا ہے سچا اے دینے والا ہے سچا شاہریت تلے والا ہے سچا آمان آمدی تلے والا ہے سچا آمان آمدی تلے والا ہے سچا آمان اللہ آگے عضرتِ عمو رہا آمان اللہ آمان اللہ آمان اللہ ہے اسے بخاری شریف جمعہ موجود ہے آمان اللہ یمی آطماء و نیمت کا حدیثن کثیرہ آمان اللہ آمان آمان آپ کا حدیثہ بڑیاں سن رہا ہے بہت حدیثن سنتا ہوں لے جنہاں کم بھول جاتا سرکار نے یہ نہیں کہا اللہ سے کھول کہتے ہیں اللہ تیری شاہر عدد نیڑے اللہ سے کہتے ہیں نہیں سرکار نے کہا اُبُسُتِ رِضَا قَدْرَ اَقْدَرْ بِشَانَا اَقْنِ محمد اللہ حضرتِ عبور عرقہ کہتے ہیں میں اَقْدَرْ بِشَانَا سرکار نے یوں فغارہ فہ دے جئے یوں آتیہ دونوں اے ایسے دعا اللہ کہا ذمہ چدر کو سینے سے لگا لے فرماتے ہیں میں نے چدر سینے سے لگائی فما نصیت و شئی امباد اللہ کی قسم ہے اس دن کے بعد کبھی کوئی چیز بھولائی نہیں یارے تکیر یارے رسالہ اَقْدَرْ بِشَانَا 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 سرکار نے گورا گورا نوری نوری آت مبارک یہ برکت و سخابت والا ہاتھ مبارک سرکار نے یوں کر گئے بس یہی کیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی مجھے نہیں پتا چلا نبی کا ہاتھ تہلے بھی رہا یا میری ٹانگ بھلے دیکھ چون دیکھتا ہوں چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا موسیقی 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 جتنا چاہوں آگے بڑھتا جاؤں یہ تو پیار کی بات ہے مصطفیٰ کی اتا کی بات ہے خلاصہ یہ نکلا کہ ہم سرکار کو حاضر روا بھی مانتے ہیں مشکل کو شاہ بھی مانتے ہیں غیب جاننے والا بھی مانتے ہیں لیکن شیر تو پھر نہیں بنتا کیونکہ نبی ہر صفت میں اللہ کے محتاج جبکہ اللہ کسی کا محتاج ہے رو بھی میں نے اختصار کے ساتھ نجلی بند ہونے کے باوجود آپ کا ذوق شوق دیکھ کر ماشاءاللہ ہزاروں کا جہاں تک میری نگاہ جائے بندی بندے میں لانا تکبیر لانا رسالات لانا رسالات حضر منافر اتنام و بھائد اہل سنلات مجھے ابھی مولانا بنا مطلعہ عجاب بتا رہے تھے استاجی میں دیکھ کے آیا ہوں جتنا یہاں مجمعہ زبنہ اس سے پیچھے ہیں اللہ اللہ اور اللہ کرے مصطفیٰ کے ذکر سے ہمیں چاہتی سنلاتی رہے ہیں بھائی مکہ تانا ہے کہ ہم کہے اب ہم سرام ہو جائے اب ہمیں ضرورت نہیں ہمیں ہر آن ہر گھر مصطفیٰ کی نگاہے اللہ یہ کی ضرورت ہے لانا رسول اللہ یا حبpe نعرہ فعط نعرہ صغرب اللہ لانا رسول اللہ یا حبpe یا حبpe یا حبب یا حبpe قبل اس کے کہ میں سوالات کی اجازت دوں تقریب ختم ہے یہ ایک ضروری اعلان ہے کل کا پروگرام کہاں ہے پریٹا بات حسینی چوب پر موجود ہوگا علم غیب کل کا موجود ہی آپ نے سن لیا حسینی چوب پریٹا بات موجود ہے علم غیب اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی ضرور سے وہاں بھی پشریف لائیں انشاءاللہ کون گناہے گا بھی ماشاءاللہ یہ میں نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں پشریف کا یہ میں نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں اور یہ میری خواہش ہے کہ ہر سنی کے گھر میں یہ کتابیں ہونی چاہیں اور واقعی یہ میری پوری زندگی کی میند کا نچون ہے اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جو بھائی ان کتابوں کو پاتھ رکھے گا پھر ان کو پڑے گا انشاءاللہ کوئی شک کو شبہ ڈالنے والا اس کو پھر سیدھے راستے سے بہتا نہیں سکتا انشاءاللہ تو اتنی مہنگائی کاغذی ہو گئی ہے اس کے باوجود صرف تبلیغ کی نیت سے ان نو کتابوں کا حدیعہ ہے صرف سو روپے تو ستان کہاں لگا ہے سامنے ستان لگا ہے تو جو حضرات خواہش رکھتے ہیں اور شعب رکھتے ہیں جس نے پڑنا نہیں وہ بیشتے ہیں جس نے انہیں پڑنا نہیں جاتی دفعہ وہ ستان لگا وہاں سے لیتے جائیے گا جن حضرات کو آج نہ مل سکے کل وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ تو یہ کتابیں سرکار کی عظمت کی سرکار کی شان کی آپ کے سکے مسلط اور سکے دین کو بیان کرنے والی کتابیں ہیں یہ ضرور لیتے جائیے گا اب جس بھائی نے سوال کرنا ہے تھڑے ہو کر سوال کاشتا ہے اپنی باری سے سوال کرنا باقی حضرات بالکل خاموش رہنا جن حضرات بالکل خاموش رہا ہوں ہمارے پیشمان صاحب نے ایک دعا مانگی کہ یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے بارتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ بشیگ ہو گئے ہیں انہوں نے وہاں نماز پڑھنے چھوڑ دی تو آج ابراہِ مہدان سفیل سکتا ہے کہ آیا ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں کہ یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے بارتے ہیں یہ آپ کا اسمہ جانب ہے زہیر احمد صاحب بھائی زہیر احمد صاحب نے سوال کیا ہے آپ جا سوالی دیئے کہ ہمارے پیشمان صاحب نے دعا مانگی کہ یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے بارتے ہیں تو کیا یہ دعا مانگنا جائز ہے کہلیں کیونکہ کچھ لوگوں نے امام صاحب کو مشرک کہہ کر کہ شرک کیا انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ لیا جانا آپ نے اپنی قبر میں ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن تھنڈے دن سے سوچئے بچے گا وہی جو یہ کہے گا یہ بخاری شریف میرے پاس ہے یہ بخاری شریف اس کے اندر حدیث ہے سب سے کڑا وقت بندے پر کب آئے گا سب سے مشکل ہوگا قیامت کا ٹھیک ہے ایک دن کتنا نمبہ ہوگا پچاس ہزار پسینے میں لوگ دوب رہے ہوں گے گناہوں کے اعتبار سے پسینہ کسی کا پسینہ تھوڑا ہوگا پسینہ بہہ بہہ کر صرف پلوں کے نیچے پسینہ ہوگا کسی کا ٹکنے تک کسی کا اس کے گھٹنے تک کوئی کمر تک پسینے میں کوئی کندوں تک اور کوئی اپنے پسینے میں گھوتا لگا رہا ہوگا سو سال کا عرصہ گزر جائے گا اللہ پوچھے گا ہی نہیں پانچ سو سال ہ字ار سال دو ہزار سال پانچ ہزار سال دس ہزار سال جتنا عرصہ گزر جائے گا روائی نہیں دیس ہزار سال جتنا عرصہ آدھا دن گزر جائے گا اتیس ہزار سال جتنا عرصہ تو پھر ہم لوگ کریں گے میٹنگ یا ہر اللہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے تم مر گئے چلو اب کسی سے سفارش کروائیں اچھا جی کس سے سفارش کروائیں یہ اپنے اببہ جان کے پاس چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اببہ جی ربب کے سفارش سے کر دیو اضحبو الہ زہری جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ میں نہیں ایک حامت واشکتا جاؤ عبرہیم علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب سے آخر میں کس کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے آگے یہی کہیں گے نا اچھا جو یہ کہے گا پچے گا جو نہیں کہے گا مر گئے اور جب تم سب سے مشکل وقت میں نبی پاک کی بارگاہ میں خریاد کرو گے کہ آقا مر چلے اللہ پوچھتا نہیں ہے آقا اللہ سے کروا دیجئے کام ہمارا سرکار کہیں گے تمہیں پتا نہیں آنا نہا اس کام کے لیے تو اللہ نے میں مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے پر یاد رکھو آج لے ان کی فالا آج لقت مانگن سے آج لے ان کی فالا آج لقت مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں حقر مانیں گے آہا دو جگر قیامت کے دن رسول اللہ نے یہ فرما دیا تو تو شیرت کہتا تھا یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسے یہ کہنے تو شیرت کہتا تھا اور بول پھر تیرا بڑے نہ کیا اس لیے آج لے ان کی فالا آج لقت مانگن سے آج لے ان کی فالا آج لقت مانگن سے پھر نہ مانیں گے دو جگر قیامت میں آج لقت مانگن آہا آلاللہ جی حضرت صاحب جی کے باست علماء مجد جاہر آقا کے چھونے والے علماء اکرام سے محبت رکھنے آلوں کو سورہ فاطر کے تیسری رقوع تیسری رقوع میں اللہ تعالیٰ فرما تیسری رقوع میں اللہ تعالیٰ فرما لندہ اور مردے لندہ اور مردے جسے اللہ چاہتا ہے سناتا ہے اور تُم نہیں سنا کرتے کبروں میں پڑھے ہوئے سر اس کی وضات کریں کیونکہ مجھ سے وہ بہت سے آقا کے چھونے والوں کو بہت سے محبت جاتے ہیں اس کی ذرا سفی میں نے تقریر کی آپ نے سنے یہ میری آواز آپ کو کس نے سنائی اللہ نے بولو کس نے سنائی اللہ نے کس نے سنائی حقیقت میں کون سناتا ہے اگر مائک سنائے یا میں سناؤں اگر کوئی بہرہ بیٹھا ہو تو اس کو بھی سنا دو نکالو اگر کوئی بہرہ بھی بیٹھا ہو تو اس کو بھی ہم سنا سکتے لیکن ہم بہروں کو سنا سکتے تو ہمیں کون سناتا ہے اللہ اللہ یہی سناتا ہے فرماتا ہے کہ محبوب یہ جو قبروں والے ہیں ان کو تو نہیں سناتا ان کو میں سناتا ہوں یہ اللہ سناتا ہے قبروں والوں کو بھی کون سناتا ہے نبی پاک نہیں سناتے کون سناتا ہے اس لیے کہ سنانے سنانے کا سماد کا خالق اللہ ہے مصطفیٰ خالق نہیں ہے مصطفیٰ تو پہنچانے والے ہیں صورت فاتح تو ترجمہ میں نے سنا دیا اب قرآن سے پوچھنا یہ ہے کہ قرآن یہ بات سمجھ میں آنی جاتا ہے اور جہاں تک قبروں والوں کی بات ہے کہ قبرے والے کیا کیا سن لیتے ہیں یہ بخاری شریف میرے آنے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر والا جب تم مٹی ڈال کے والے اپس آتے ہو نا تم نے پو میں پہنا ہوتا ہے جھوٹا تو جب تم جھوٹا پہن کے چلتے ہو تو قبر والا قبر کے اندر تمہارے جھوٹے کی آواز کو بھی سن لیتا ہے امام بخاری نے پورا بات باندھا ہے امام بخاری نے پورا بات باندھا ہے امام بخاری نے پورا بات باندھا ہے بخاری نے پورا بات باندھا ہے ہم نے کوئی مائک جب میں کیا ہوتا ہم نے کوئی مائک جب میں کیا ہوتا ہم نے کوئی مائک جب میں کیا ہوتا اور ہارن قبر کے اندر نہیں لگایا ہوتا ہے کہ جب چلیں گے تو بیچارے میں سننا ہے چلو سن لے تو ایک قبر والا عام خواب پھتو بدوان کیوں نہ ہو وہ اگر جوتوں کی آہت سن سکتا ہے تو کیا خیال اللہ کا نادلہ محبوب گناہداروں کا ضرور اسلام نہیں سن سکتا لو دیکھو یہ میرے پاس ہے اٹھائیس موپارہ سورت منتہنہ کی آخری آئے اللہ تعالیٰ ارشاد کرماتا یا ایوہ اللہزین آمنوا لَا تَتَوَلَّو قَوْمًا وَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی مطلب آؤ جن پر اللہ ناراض ہے قَدْ جَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ یہ آخرت سے ماجونس ہو چکے ہیں ذرا دلے الفاظ قابل غوہ ہے جس طرح کے قبر والوں سے کافر مایوس ہو گئے قبر والوں سے کون مایوس میں نے کہتا اللہ تعالیٰ ایشاہ فرماتا کھائیس و پارا سورت منتہنہ کی آخری آئے اللہ فرماتا موجہ ایسا القبارو من اصحاب القبور نارا تکبیر نارا رکانہ حضرت منار اکرام خدا کنے تیری مدد نبی کنے تیری مدد نبی کنے تیری مدد اللہ تعالیٰ ایشاہ فرماتا کبروانوں سے مایوس کون پوچھے کہہ دو کبروالے کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گیا ہے کبروالا مٹی مر کے مٹی میں مل گیا ہے سونسا نہیں مایوس کافر مایوس کہ ہم کو اتنی فعہ دھیجیں تو پہنچتا نہیں کافر مایوس کبروالوں سے کہ ہماری وجہ سے کبروالوں کو فائدہ نہیں اور نہ ہی کبروالے سے ہمیں فائدہ مایوس کبروالوں سے کون ایمان والا مایوس ہے ایمان والے کو پتہ ہے دعا مانگیں گے تو فائدہ ہوگا ایمان والے کو پتہ ہے کبروالا نبی تھا اس کے صدقے پنتالیس نمازیں معاف ہو گئیں اللہ فرماتا کما جائسا القفار من اصحاق القبور لیدیہ صاحب کی نیکش اگرا سوال ہے لیدیہ صاحب کی نیکش اگرا سوال ہے جیسا ہوا یہ ہے لوگ کہتے ہیں ان آذان سے صلاة و سلام پڑھتے ہیں پہلے تو کچھ لے کہے یہ شرک ہے اور یہ مشرک کر رہی ہے اس کا جواب جوان حدیث سے اس کا جواب کی جائے جی جواب تو دیتا ہوں میٹھے لیکن ایک بات ہے اس سوال کا تعلق شرک سے نہیں اس کا تعلق ہے بیدت سے اس کا پورا تفصیلی جواب انشاءاللہ آئے گا کہاں پکہ قلعہ پکہ قلعہ پکہ قلعہ بروز ہفتہ گلی نمبر ایک میں حضرت صاحب بیدت اور اس کی حقیقت کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے اور وہاں چودہ جنوری بروز ہفتہ بعد نماز شاہ ٹھیک آج وزے پکہ قلعہ گلی نمبر دو میں گلی نمبر ایک میں حضرت صاحب بیدت اور اس کی حقیقت کے عنوان پر یہ تو میں نے اصولی بات کی ہے کہ جو موضوع ہے اس پر سوال کیا جائے لیکن دل میرا چاہتا ہے کہ بچے نے سوال کیا ہے تو جواب دے گی اچھا بھئی ازان کہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے کہاں ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ ازان السلام سے شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے اب ہماری کئی مساجد ہیں جن میں نا ازان سے پہلے دروشری پڑھا جاتا ہے نفع ہماری کئی مساجد ہیں جہاں نا ازان سے پہلے پڑھا جاتا ہے نا ازان کے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ جل جائے کہ ہمارے نزدیک دروشری پڑھنا ازان کے ساتھ نا فرض ہے نا اس لیے کہیں نہیں پڑھتے وہ بھی ٹھیک ہے کہیں ہماری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں ازان کے سوراں بات دروشری پڑھا جاتا ہے مثلا دنیان شریف سے نہیں پڑھا جاتا ازاد کشمیر کی کئی مساجد ہیں اور بھی کئی مساجد ہیں ازان ختم ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اے ازان کے سوراں بات پڑھتے ہیں اور میں خریباً دو سال پہلے بغداد شریف کیا اللہ 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 وہ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ جب امریکہ نے ہوتل الرشید پر بمباری کی تھی یاد ہوگا اس سال کی بات ہے اور اس بمباری سے صرف تین گھنٹے پہلے میں اس ہوتل سے نکلا تھا اللہ 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 تو کیونکہ میں نے میراج شریف کی خاص رات جبائی میں گزارنی تھی تو میں نے موتمر والوں کو کہا کانفرنس والوں کو بھئی کانفرنس تلس والوں میں تو اپنے پروگرام پر جا رہا ہوں اچھا آپ عراق پورے میں یا شیعہ ہیں یا سننی ہیں تیسری نسل کوئی ہوگا اور وہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اہل سنت کے جبنی مساجدیں وہاں ازان ختم ہوتے ہی پڑا جاتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پورا نوار پر آزمیہ میں بہت پڑا مدرسہ ہے انڈی شان بلڈنگ ہے زور کی نماز ازان سے پہلے ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پشاور کی جامعہ مرسجد محابت خان کے جو بندی قطید مولانا یوسف قریشن وہ بھی کھڑے تھے ازان ہو رہی تو میں ان کے پاس چاہا جاتا ازان ختم ہوئی نہیں تو انہوں نے ازان ختم ہوئی صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ جب یہ پڑا نا میں نے کون ہی مانی ان کو مان کر سونا ہو کہ تم کہتے ہو یہ لیل کلی درود ہے مولوی سردار نے کڑیا ہے یہ لیل کلی ہے کہ یا امام صاحب والا بھی یہی درود ہے تو یہ اصر صاحب آہ پر وقت ہی شرارتیں کرتے رہتے ہیں میں نے اگر مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنا شرارت ہے تو اللہ تعالی مجھے یہ دم تک کرتے رہنے کی طرح چونکہ مانا تو مشن ایک ہی ہے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْدِ جو بے باب الصلاة مَنْ مَنْ نماز کے دمیان پڑھا جاتا ہے وہ پھر پڑھا جاتا ہے ہم کب پڑھتے ہیں اضان اور نماز کے دمیان یعنی جب نماز کری ہونے میں سات آج نو منٹ رہتے ہیں پھر صلاة پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں اس لیے کہ قَانَ بِلَانُ یَقِفُ عَلَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَبَادَ الْعَظَامِ اضان کہے کہ دلالِ حَبْسِ مُوَزِّنِ رَسُولِ مُسْتَقْوَا کے دروازے پڑھا کرتے تھے فَيَقُولُوَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا رَسُولِ اللَّهِ السلام یا حبیب اللہ سنکار پر سلام پڑھ کے کہا کرتے تھے آقا نماز دیار ہے تو نبی پاک بلان کا سلام سن کر نماز کے لیے آیا کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے کہا اگر مُوزِّنِ رسول حضرتِ بلان اضان کے بعد نماز کے پہلے مصطفیٰ پر سلام پڑھ کے مصطفیٰ کو نماز کے لیے بلا سکتے ہیں دروازے پر جا کر تو آج کم و جن بھی لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مصطفیٰ کے امتی کے دروازوں پر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مصطفیٰ پر سلام پڑھ کے امتی کو نماز کے لیے بلا سکتے ہیں نماز 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 خدا کریں تیری مدد نبی کریں تیری مدد اور یا کریں تیری مدد اب ہمارے کئی بھائی اضان سے پہلے پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں یہ بھی سوڑ دو ابود عبود شریف کی حدیث ہے کہ حضرت دلال ہر روز فجر کی اضان سے پہلے تو دعا مانگا کرتے ہیں ہر روز دعا یہ تھی یا اللہ سب قریشیوں کو مؤمن کر دے یہ دعا یہ سب قریشیوں کو مؤمن کر دے اور حدیث شریف میں ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن دلال اضان سے پہلے یہ دعا اونچی نہ مانگتے ہیں ہمارے بزرگوں نے سوچا دلال اضان سے پہلے دعا مانتے تھے اب دلال کی اس سنت پر کیسے عمل کریں دلال دعا مانگتے تھے کون سی یا اللہ قریشیوں کو مؤمن کر دے اور یہ دعا ہو گئی قبول سارے مکہ والے ہو گئے تھے مسلمان تو ہم کون سے دعا مانگیں اگر ہم کہیں نا یہ رب العالمین سب قریشیوں کو مؤمن کر دے ارائین نراز ہم کہے قریشیوں کو نام لیتے ہیں وہاں نہیں لیتے اگر کہیں نا یہ رب العالمین سب ارائین نراز تو راجبود نراز اگر کہیں کہ راجبودوں کو مؤمن کر دے تو جاتن نراز اگر کہیں یا اللہ جٹوں کو مؤمن کر دے تو انساری نراز ہمارا نام ہی لیا ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دلال کی سنت پر کیسے عمل کریں انہوں نے حدیث پڑھی کہ سب دعاوں کی جان مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے دلال کی سنت پر منہ ہو جائے جانا تکبیر جانا تکبیر جانا تکبیر جانا تکبیر جانا تکبیر اور شروع اوے اظام کے پہلے مصطفیٰ پر صلی اللہ سلام پڑھنا اتنا پکا مسئلہ ہے کہ جادو وہ جو سرچڑ کے بولے روزنا مات جانگا نا لاہور لاہور کا جو ایڈیشن ہے جنگ کا اس میں ہر جنہ کو جو بندی عالم مولانا عبد الرحمن اشرفی کالم لکھتے ہیں آپ کے دینی مسائل اور ان کا حق یہاں بھی کالم آتا ہوگا لیکن جن سید بندی جاتا ہو وہاں جو لاہور میں ہے وہ مولانا عبد الرحمن اس کی بات کرتے ہیں اٹھائیے چوبہ جنوری سنویسو تیرہ سید روزنا مات جانگ لاہور کسی نے پوچھا اظام سے پہلے جو صلات و سلام آج کل رائج ہو گیا ہے کیا یہ جائز ہے اب دیکھو سوال کیا ہے جو صلات و سلام آج کل اظام سے پہلے رائج ہو گیا ہے کیا وہ جائز ہے کون سا صلات و سلام آج گر رائج ہو گیا ہے صلات و سلام علیہ وسلم مولوی صاحب کہتے ہیں دلکل جائز ہے مولوی صاحب کہتے ہیں دلکل جائز ہے کہتے ہیں بس ایک فرق کام کیا کرو صلات و سلام اور اظام کے درمیان تھوڑا سا فرق کر لیا کرو لہجے کبھی اور ٹیم کبھی فصل کر لیا کرو خواہ آدھے منٹ کا کہتے آدھے منٹ کا فاصلہ کر لو پھر درودوں سلام پڑھو جائز سبھی رکھو جائز ہی جائز ہے اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی نایت نہ سہی ملکی رہو کلمہ پڑھاں پہ کبھی احسان لیں گیا جی بھائی اور کوئی حضرت جمیر احمد انسانی میرا نام ہے میری عرض یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی نے پڑھا تھا یہ شیرہ صحیحہ کا پہلا نکار یا الہی رہن فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ سرم کی یہ خدا کے واسطے اس سے آگے چلکر ہے مشکل حل کر شہر مشکل پشا کے واسطے کربلائیں رکھ شہید کربلہ کے واسطے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مشکل حل کر شہر مشکل پشا کے واسطے اس کی دراوزات فرما بھی یہ شہر مشکل پشا کے ذات کے لئے فرمایا گیا ہے اور اس کا کیا مصطب کرتا ہے اللہ تعالیٰ لے کچھ شعبیں کسی کے لئے تقسیم کیے اب دیکھئے یہ موت پشاکہ کس کے شکر جائے حضرت ہے اسی طرح ایک فرشتہ ہے وہ رزق پر موکن ہے ایک فرشتہ بارشوں پر موکن ہے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر بھی لکھتا ہے رزق بھی لکھتا ہے اس کے سانس بھی لکھتا ہے یہ بھی لکھتا ہے کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا اللہ نے بیوٹیاں لگا رکھی ہیں اسی طرح اس قائلات کے انتظام کے لئے بھی اللہ نے لوگوں کی بیوٹیاں لگائی ہیں ایک نظام ہے یہ مادی ایک نظام ہے روحانی اس روحانی نظام کے شہنشاہ ولایت مولا علی ہے حضرت علی کو مشکل کشاہ کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک نے خود فرمائے سبحانہ اِنَّا عَلِيَّمْ مِنِّي وَقَانَ مِنْهُ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے میرے صحابہ سے ہے میری اہلِ بیعت میں سے ہے میرے گھر والوں میں سے ہے میں علی سے ہوں یعنی میں بحثیتِ جمال و کمال علی سے ظاہر ہوتا ہوں وَهُوَا وَلِيُّ قُلِّ مُؤْمِن اور علی ہر مومن کا ولی ہے علی ہر مومن کا ولی کا معنی ہے مددگار علی ہر مومن کا مددگار ہے اور اللہ کی مہربانی سے مومن علی کو ولی مانتے ہیں اللہ کی مہربانی سے ایک بھائی کہہ نے کہا نہیں نہیں ولی کا معنی مددگار نہیں ولی کا معنی دوست میں نے کہا مجھے منظور مصطفیٰ فرماتے ہیں وَهُوَا وَلِيُّ قُلِّ مُؤْمِن علی ہر مومن کا دوست ہے اب فیصلہ تو کر دوست ہوتا کون ہے دوست کون ہوتا ہے جو کھاتے وقت ساتھ ہو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے اور کون ہوتا دوست اور جو مشکل میں کام آئے جو مشکل میں سرکار فرماتے ہیں ہوا بلی جیت اللہ مومن علی ہر مومن کا ملی ہے ہر مومن کا مشکل کشاہ ہے اور دوست اوہ شب کے گیر پہتے دوست ترپڑے شاہانی جو سرکار فرماتے ہیں اور میں کیا بات کروں دو بلیوں کے پیرو مرشد کشاہ ہے جو شیر ناہ پوچھا ہوتا ہے اللہ حمد یہ وہی بھوڑا شیر ہے ناہی تکڑیر ناہی تکڑیر ناہی تکڑیر ناہی تکڑیر ناہی تکڑیر ناہی تکڑیر درہا ایک بار پھر سناتی ہے علی کے نام کا نعرہ ناہی تکڑیر ناہی تکڑیر ناہی تکڑیر ناہی تکڑیر میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پتہ کیا فرماتے ہیں سرمزی شریف کی حدیث ہے مومن اور منافق کی پہچان کا تھرما میٹر میرا علی ہے علی مومن منافق کی پہچان کا تھرما میتر ہے اوے علی کا نام لے پھر دیکھ اگر جہرہ تکڑتا ہے تو منافق ہے صحابہ کا غلام علی کا نام لے اگر جہرہ کھل جاتا ہے تو مومن ہے آرہی تکڑیر آرہی جو انہوں نے درست سے جا کے مدل مانی پھر ان کے بھی قول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کو کرٹ بھیتروا دیا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کر درست سے مدل مانی ایک بات دوسری ایک وقت یوسف علیہ السلام نے ان جو تو ساتھی تھے ان کو تعبیر بتایا تو ایک کو کہا کہ بھئی آپ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو وہ مجھے قید سے آداز کرنے کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بندے سے مرزم آگی تو پھر وہ جیل میں بہت سیر تک باقی رہے تو اس کا جواب ایک سمائی کیونکہ میں اسکول میں ٹھیک ہوں قدرتاً آج یہ بات اسکول میں بھی ہو گئی بھی مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ میں نے ان کو بتایا لیکن اب مزید بتا ہے شکریہ شکریہ اچھا وہ آپ نے باق پوری مجھ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکریہ علیہ السلام کے پیچھے دشمن لگے آگے ایک درخت تھا ذکریہ علیہ السلام نے درخت کو کہا مجھے جزا دے درخت دو عشق ہو گیا ذکریہ علیہ السلام درمیان میں جا کے چھوڑ گیا تو کرتا تھوڑا سا باہر رہ گیا تو شیطان دردخت نے مدد مانگی پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آرہ لے کر چیرنا شروع کیا تو حضرت ذکریہ علیہ السلام شی لگے کرنے اللہ نے کہا تو نے چونکہ مجھے چھوڑ کے اس سے مدد مانگی ہے اس لئے اگر شی کی تو دفتر نبو سے نام کار دیا جائے یہ کانی دیان کرتے ہیں لیکن نہ کتاب کی مانگا پتہ راوی کا بھی پتہ نہیں ہے اچھا لیکن اتنی بات تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کا نبی اگر درخت کو کہنا مجھے جگہ دے تو درخت بھی خدمت کے لئے مجمور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے وہ بات ہے نہیں اس طرح اور دوسرا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو یہاں لکھ ہے یہ تو ضرور ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہنا اس کو یہ اتمام حجت کے لئے تھا آگے جو کہانی وہ بناتی ہے چونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایک بندے کو کہا تھا اس لئے اور جیل میں رہے تو پہلے جیل میں کس لئے رہے تھے یہ کہانی بھی ملگ ہے اللہ کے نبیوں کو اگر توحید کا پتہ نہیں ہوتا تو اور کس کو پتہ ہوتا ہے اللہ کا نبی جو کرتا ہے وہ حق اور سچ کرتا ہے لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ بتایا جائے نبی بھی شرک کرتے تھے اور ہم کہتے رہے خدا کے بندے نبی شرک نہیں کیا کرتے تھے نبی تو اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے یہ باتیں بالکل بے بلیا ہیں جی سب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے فرما یا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں تو مستقل ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالی کو مستقل اور واجب وجود مان کر عبادت کرتے رہے اور اگر کوئی شخص کسی کی عبادت اور اگر عدد کیا جائے کسی کا مخلوق مان کر تو تعالی مستقل مان کر عدد کیا جائے تو عبادت ہے یہ آپ نے جمعہ یہ یہ میرے پاس لیکن عبادت پر مان سمجھ رسانی ہو گئے تو آج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کفار جو عبادت کرتے تھے تو نہ مستقل جان کر عبادت کرتے تھے نہ واجب وجود جان کر عبادت کرتے تھے بلکہ ان سکر اگر ناف کے لئے عبادت کرتے نہیں وہ عبادت کرتے تھے وہ ٹھیک ہے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اللہ لِيُقْرِبُونَ اِلُّ اللَّهِ ظُلْفَان تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں وہ ان بتوں کو بھی مشتقل مانتے تھے اللہ کو بھی مشتقل مانتے تھے دائدہ بھی اٹھا سر دیکھ فَلَا تجلو لِللَّهِ اندادا اس کے تہت انہوں نے ذکھا ہے کہ وہ مشتقل والا معاملات میں بتوں کے ساتھ کہتے دیں یہ ہی تُرکا پاہن تھا نا کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کو مشتقل مانتے اچھا اگر آپ کوئی شخص مستقل نہیں مانے اور عبادت کرے کس کی نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لفظ کی مماطلت سے خوب وغیرہ ثابت نہیں ہوگا شرق وغیرہ ثابت نہیں ہوگا جیسے مستان لب داتا وغیرہ کی آپ نے مثال دی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کسی سے تانت تلت کی جائے اور معاملات میں یا ایسے جس کا امکان نہیں ہے یہ تعریف ان کی ان کے اصول کے مطابق برد کہ ما فوقا اسباب اگر کسی کو پکارا جائے تو تب شرق ہے اگر ما تحت اسباب پکارا جائے تو شرق نہیں میں نے حدیثیں پڑھی دو حضرت ابو حریرہ نے ان کے ارطیہ کہ ان اصم من تحدیثا کسیرا فان سا آپ سے بڑی حدیثیں سنتا پھر بھول جاتا تو سرکار نے کیا کیا تھا پھر لپ لیا اور کائز کو سینے سے لگا یہ سرکار نے ما تحت اسباب ان کا مرض دور کیا تھا یا ما فوق اسباب اب دیکھئے حضرت عبدالللہ تین حقیقہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے عبدی آقا میری تانگ ٹوٹ گئی ہے تو سرکار نے ان کی تانگ تو کس آپ کیا تھا یا آپ دیر اسباب یہ ہے کہ تانگ کیا جائے چیرا جائے حدی کو جوڑا جائے پھر سریعہ بھی پھٹ کیا جائے پھر آپ اسباب کے ذریعے اس کی سریعہ پھٹ چلا مات تاہت اسباب بھی اللہ کی اطاع سے اللہ کے محبوب مدد کرتے ہیں مات تاہت اسباب تو سب ہی کر لیتے ہیں اب آج یہ کہ انہوں نے مات حکول اطاع ضرور مات اگر آج بھائی بہت ایک سوال کرنے والے تو ایک سوال آپ نے کر لیا جو ہوگا بلکہ زیادہ موقع یہ سوال اسی سوال سے متعلق نہیں تو پھر ایسے بات ہے باقی رہ جائیں گے صاحب ارسی کرنا تھا کہ سپائے صحابہ نامی تنظیم برخصوص ہماری اس علاقے میں آیت وقت پیش کرتی کہ قبر مکھی نہیں اٹھا سکتے اور ہمارے سنین و جوانوں کو اس طرح بھونا کی عدد اس کے بارے میں اشار فرمائے جائیں اور مختصر بس بس ایک سوال یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے اگر اس میں یہ نکل آئے کہ قبر والے مکھی نہیں ہٹا سکتے تو میں روپیان دس ہزار ابھی اس سٹیج پر انعام دوں اگر اس قرآن میں سے نکل آئے کہ قبر والے یہ لفظ ہو کہ قبروں والے مکھی نہیں ہٹا سکتے تو میں روپیہ دس ہزار اسی سٹیج پر انعام دوں گا ہے کوئی مائی کنال دس دار لینے والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مناظر اہل سنت مناظر اسلام مائی اللہ 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 یہ میرا اسطار ویس پارے میں ہے ایک آیت لیکن وہ اور خطوں کے بارے میں ہے ہے یا کہاں ہے این اسطار بس پارے رہی ہے نا رہی ہے 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 اب یہ آیت سنیئے جو وہ پڑھتے ہیں قبر والوں کا نام ہی نہیں اللہ تعالیٰ ارشاء فرماتا یا ایوہ اللہ شدور بنا سلو فستمی اللہ اے لوگوں ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے غور سے سنو اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں تو مکہ والے کن کی عبادت کرتے ہیں قبر والوں کی یا گتوں کی اللہ تعالیٰ انشاء فرماتا لن یخ لق زبابا یہ تو مکہ بھی نہیں بنا سکتے خواہ یہ سارے جمع ہو جائیں ان سارے بھت مل کر مکہ و ای یس لب م زباب شی ان ن ی س ان بیو من اور اگر مکھی آن کر بتوں کے آگے جو چڑھاوہ چڑھتا ن مٹھائیوں کے تھال وغیرہ وہاں وہاں سے ایک ذرہ اٹھا لینا مکھی تو یہ بت مکھی سے اپنا چڑھاوہ نہیں چھڑا سکتے مرحبا دعو مرحبا چڑھاوہ مرحبا جس سے مانگتے ہیں وہ بھی کتنے کمزور ہیں اور مانگنے والے بھی دیکھو کیسے انہوں ہیں اب دیکھو یہ اللہ کم کا ذکر کر رہا ہے بچوں کا بچوں کا بچوں کا اور یہ کہتے قبروں والے کس نہیں کر سکتے اگر قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ میراج کی رات بیت المقدس میں آدم آکھ کیسے کہے تھے جب میراج کی رات نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس پہنچے حضرت آدم آئے تھے کہ نہیں سکی سکی بتانا تو حضرت آدم قبر والے نبی تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سارے احسن جا نہیں ہوتے اگر قبروں والے کچھ کر نہیں سکتے تو بیت المقدس میں آکھ کیسے اچھا کہتے ہیں نہیں مکھی نہیں بڑھا سکتے مکھی چین کر لے جائے کچھ کر نہیں سکتے تو یہ کہتے ہیں جو نمازیں پانچ پڑھتا ہے قبر والے نبی نے تیرے اسے سے پنتالیس نمازیں ہٹا نہیں دی اور اسی آبا سے پوچھو اسی آبا کے قدرے تھے قبروانوں کے پاس آتے جو نہیں آتے تھے حدیث پہلے ایک پڑھی اب دوسری سنو زمانہ کا حضرت عمر فاروق کا قید پڑ گیا شہابی رسول حضرت دلال بن حارش الموزنی نبی پاک کی قبر انور پر آئے اور آکے کہا یا رسول اللہ ازتت اللہ لے امت کا فانہم قد حالکو آقا اللہ سے میتو لے دیجئے امت مر چلی ہے دلال بن حارش الموزنی شہابی رسول قبر انور پر عرض کر کے گھر رائے رات کو سو گئے آنکھیں سو گئیں قسمت جاگ اٹھی سرطار کی زیارت نصیب سرطار نے فرمایا کہ کرنا کر نہیں پڑ جائے گا نہیں آ جائے گا عمر کو جا کے میرا سلام کہ دے یار تکبیر یار رسالہ یار رسالہ اب بڑے فرقائص میں بارے کیا ہے بلحان اللہ اللہ تر اشاط مت کم یائی سل کفار من اصحاب القبر اللہ قبر وادوں سے مایوس کون ہوتا ہے کون مایوس ہوتا ہے اللہ بارے تکبا یائی سل کفار اصحاب القدو اللہ 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 جی محمد میرا محمد محمد میرا تعلق کسی شرکتے یا میرا سوال کسی سائت کا ہے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ یہ میرا تعلق کی اپنے بری شرکتے سوال کسی سائت کا ہے اپنے نبی اکرین صلی اللہ صلی اللہ ہم کہتے ہیں نبی نور ہیں حضرت آزان کو بھی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان تھے ہم بھی کہتے ہیں نبی انسان تھے نبی نور سے نبی کا مقابلہ کوئی نبی کے بچے تھے نبی نے کئی شاجہ کی پہلی دنیا کے سب کام ربی نہیں کیا کہتے ہیں کہ موت کو بھی موت کو مدد تکھنا ہے ہم کہتے ہیں کہ نبی تو زندہ ہے اور نبی تو حضرت بھی زندہ سے آدم علیہ السلام کے دور میں بھی آج بھی آنے والے وقت میں بھی کہ یہ تھوڑا تفتیر سے بیان کرے کہ موت کو زندہ تکھنا ہے کبھی شاجہ نہیں کی زندہ کی لوگ کہتے ہیں ہم جیسے تھے بھائی آپ نے ایک سوال کی ہے آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کے وسیلہ سے توبہ کی پرخواست کی تھی ایک مسئلہ یہ پوچھا آپ نے دوسرا نبی پاک نور تھے یا نہیں تھے تیسرا مسئلہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں یہ تین چار مسئلے آپ نے پوچھئے ان میں سے جو نور اور بشر والا مسئلہ ہے نا یہ کہاں بیان ہوگا ہنسیہ مسجد یونٹ نمبر نو وہاں نور بشر کی عنوان پر حضرت کالک سر ہوگا اور اس کے بعد بروز جمعی رات بعد نماز عشاء لطیفہ باد نمبر نو ہنسیہ جامعہ مسجد یعنی یہ جو مسئلہ ہے نور بشر والا اس پر تو میں وہاں ارز کروں گا اب دو مسئلے آپ نے پوچھے وہ میں ایک آپ نے یہ پوچھا تو میں نہیں کہتا علماء دیوبار اور اہل حدیث علماء کے مشترق شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ستاوہ ابن تیمیہ جلد دو صفحہ ایک سو پچاس اور ایک سو اکاون پر دو سندوں سے دو حدیث نکل اللہ اللہ ابن تیمیہ لکھتی ہے کہ سرکار نے خود فرمایا آدم علیہ السلام کی توبہ میں مصطفیٰ کے ناد کے قبول ہوئی ہے سبحان اللہ حدیث سے دو نکل کی ہے ابن تیمیہ نے جن کے شیخ الاسلام ہے فتاوہ ابن تیمیہ جن دو صفحہ ایک سو پچاس اور ایک سو ایک آرم اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام زندہ ہے کہ نہیں اس بات میں تو شک ہے ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح قبض ہوئی سرکار کی روح قبض ہوئی سرکار پر موت آئی اس کا کوئی منکر نہیں سرکار کو غسل بھی دیا گیا اس کا بھی کوئی منکر نہیں سرکار کو قفن بھی دیا گیا اس کا بھی منکر نہیں جرود و سلام کی شکل میں سرکار کا جنادہ بھی پڑھا گیا جنادہ پڑھا گیا اس فرق کتنے تھا ہمارے جنادے میں امام آگے ہوتا ہے سرکار کے جنادے میں امام کوئی نہیں تھا ہمارے جنادے میں دعا مانگی جاتی اللہ مذفر لحی نا و میت نا سرکار کے جنادے میں دعا نہیں مانگی بدروش پڑھتے جاتے در سیابا نکلتے جاتے سرکار کو تفن دکی جا گیا یہ ساری بات حق ہے سچ ہے لیکن جھگڑا کیا ہے اب قبر انور کے اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور جو قبروں میں ہیں وہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے سرکار فرماتے مرر تو بے قبر موسیٰ لیلتا اسری ابی میراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو قبر کہاں ہے اندل قصید الاحمر اللیین پر نہیں شرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرمار رہی تو اگر موسیٰ علیہ السلام جشال مقدس کے قبر انور کے جانے کے تقریبا ڈائی ہزار قبر میں نماز پر سکتے تو کیا خیال اللہ کے محبوب چودہ سو سال گزرنے کے بعد بنگاروں کا ضرور سلام نہیں سکتے یار اے تقریب یار رسال اگر جی موسیٰ 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 اس سے ترجمہ ہی بنتا ہے کہ اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر ایسی چیز کو من پکارو جو تجھ کو نہ کوئی نفع ہو جا سکتے نہ کوئی نفع اور اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں پھل ہوگا ات آیت کی تفتیر سکتا کون نفع نہیں دے سکتا کون نقصان نہیں دے سکتا سوچنے کی بات دو نفع دے سکتے نہیں کسی کے مو پر پھرپڑ مار سکتے نہیں نظیب علی نفع دے سکتے ہیں دے سکتے ہم تک دل سے سوچیں اگر نفع نہیں دے سکتے تو آئے کیا لینے سے سوچنے کی بات سوچنے کی بات اگر کسی کو نفع دے ہی نہیں سکتے کسی کا کچھ سنوار نہیں سکتے تو آئے کیا لینے اللہ نے بھیجا کیوں جاؤ کیوں جاؤں جی نہیں نفع تو نہیں دے سکتا کسی کوئی پر جا میں یہاں آیا اگر میں آن کر کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تو مجھے آپ نے بلایا کیا سوچو 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 اگر آپ لوگوں کو یہاں آن کے کچھ ملتا نہیں تو آپ آئے کی ہوں اگر مصطفیٰ نفع نہیں دے سکتے تو ان کا قلمہ پڑھا کیوں باہ نیشن نیشن تو اے اس نبی کے ادامر میں آ اس کے ادامر سبب بکتا ہو جو تجھے جہنم سے نکال کے جنمت پہچائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ بخاری شریف یا میرے پاس مجود ہے جلد تو باب و کتال خوارت حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا میں بڑے بڑے پلیت لوگ دیکھے پر سب سے بڑا شرارتی وہ ہے جو گتوں کافروں والی عائف مومنوں پر فٹ کرتا سب سے تان ابن عمر یراہم سمار خلق اللہ انہم منطلق الہ آیات نزلت سل کفار فج عبداللہ مومنین سب سے قلیت وہ لوگ ہیں جو کافروں کے حق میں نازل آئے پر مومنوں پر فٹ کرتے ہیں میں خطیب پاکستان حضرت اللہ مولانا محمد شفی صاحب وکار رحمت اللہ لے کی ایک کی سر سن رہا تھا اسی مسئلے پر انہوں نے گفتگو فرمائی کہنے لگا وہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی مولوی صاحب یہ کہے نا کہ اللہ کے بغیر کوئی نفع نہیں دے سکتا کوئی نقصان نہیں سکتا تو ایک اتنا موٹا ڈنڈا لے اور ڈنڈا لے کر ان کی کمر پر غور سے مارو پھر پوچھو حضرت صاحب اس ڈنڈے نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا آیا اور اگر مولوی صاحب کہنے لگ تو تو پھر کہو مولوی صاحب اگر یہ دنگا نسلام دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی گستا کی بھی جہنم پہچا کرتی ہے نیشن 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 مولوی صاحب کہنے نہیں اس نے کوئی نقصان نہیں دیا پہ کون ٹھوک دب رکھ اور جب تک گولے نام کے میرا لکھ ٹھوٹ گیا اتنی دیر تک چھوڑ نہیں ہم ہم کہتے ہیں مصطفیٰ نہ سانو گے سکتے ہیں جلبہ نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی مسلم شریف جلدیش صفحہ ایک سو تنگرہ حضرت ابباد کہتے ہیں آقا اِنَّا عبا طالب کان یحوطو کا ابو طالب آپ کے لئے لگتے تھے مرتے تھے آپ کے لئے ناراض ہوتے تھے آپ نے بھی اپنے اپنے چاچے ابو طالب کو کوئی نفع دیا ہے کوئی نفع پہنچایا سرکار نے فرمایا ہوں میرا چاچا ابو طالب جہنم کے نچلی طرف میں نے ہاتھ ڈال کے چچے کو باعث نکال دیا ہے سرحالہ اور اس نبی کی مرے جانے جو جہنم سے نکال کے جنت پہنچائے مسلم شریف کی ابھی سعادی ہیں ربیہ سبحان اللہ لٹا لے کر نسوہاق لے کر آگے پیسے سرکار کے کہ کم مجھے موقع ملے یہ میں پانی تیش کروں وضو کے لئے سبحان اللہ جنہم سرکار خوش ہوگئے خوش ہوگئے کہا سل م motiv سل اس نے یہ نہیں کہا کیا مانگوں آپ کو ننفع دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں یہ نہیں کہا سیادی نے دیکھا رحمت کا دریاء موج میں ہے تو کہا اس آلوکہ مرافقہ تکفل جنہ آقا جیسے یہاں نوکری کر رہا ہوں جنت میں بھی نوکری مل جائے سرکار نے مسکر آکے کہا آوہ غیر ازالکہ آوہ آج کجھ اور بھی مانگنا تو مانگ لیں کون دیتا ہے دینے کو ہوں شاہیے کون دیتا ہے دینے کو ہوں شاہیے دینے والا ہے سکتا کون دیتا ہے دینے والا ہے سکتا ہے آلوکہ 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 حضرت صاحب ایک آپ سے جی ہم لوگ قرآن کریم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مومینوں پر خون اور خندیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے اور ہم لوگ اپنے اولیاء کرام کے نام سے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں جیسے نرد ولی کے نام کا بکرا یا کسی دوسرے اولیاء کے نام کی چیز اب اس چیز کے بارے میں آپ ہزہ سے بتائیں کہ یہ غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ حرام ہے اس کی وضاحت بتائیں جزا کا آپ نے سوال کر کے مجھے موقع دیا ہے چکے نہیں قرآن میں یہ کہیں نہیں آیا کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آجائے وہ حرام ہے یہ نہیں آیا یہ ضرور ہے وَمَا اُذِنَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ اور معنی یہ ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر زبا کر دیا جائے وہ جانور حرام ہے ترجمہ اس کا لیکن کچھ بھائی کہتے ہیں نہیں ترجمہ اس کا یہ نہیں ترجمہ یہ ہے جس چیز پر غیر اللہ کا نام آگیا وہ حرام اور سور خندیر سے بڑھ کر حرام مثلا تم کہتے ہو یہ کھیر ہے گیارنی کی تو گیارنی بانا اللہ نہیں غیر اللہ تو کھیر پر غیر اللہ کا نام آیا تو گیارنی کی کھیر سور سے بڑھ کر حرام ہے گیارنی کی